موسیقی 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 نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اتراخن پرائیم اور اتراخن پرائیم میں بات ہوگی ہمیشہ کی طرح آج کے دو دلچس مددوں کی جہاں پر عویدر مانگے گئے تھے کئی آئے بھی اور کہیں کہیں سے تو درجن پھر آگئے لیکن عویدنوں پر اب اپنوں نے ہی آوازیں اٹھانا شروع کر دیا ہے جی ہاں کشور کی کسرت کئیوں کو راس نہیں آ رہی ہے اور کسرت کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں دلچس بات یہ ہے کہ آوازیں کہیں اور سے نہیں بلکہ اپنوں کے کھے میں سے ہی آ رہی ہیں بات کریں گے آج کے اتراخن پرائیم کے اسی دلچس مددے کی لیکن اس سے پہلے رکھ کریں گے ٹیری کا جی ہاں ٹیری محصو کا آگاز ہو چکا ہے اور ٹیری چمک رہی ہے لیکن مازرہ اتنا بھر نہیں دراصل محصو کے بہانے سیاست بھی خود کو چمکانے میں لگ گئی ہے نویتہ نہ ملنے کو لے کر ماننے ور پہنچے نہیں اور منتری مہودے کا یہ کہنا ہے کہ نویتہ تو بھیجوا دیا گیا تھا کیا ہے مازرہ بات کریں گے کچھ سوالوں کے جواب بھی تلاشیں گے تو شروعات آج اسی دلچس مددے سے یعنی کی ٹیری محصو کی رنگین تصویروں کے ساتھ جس کے پیچھے چھپی ہے بلیک این وائٹ سیاست کی تصویریں تو کیا ٹیری محصو کے بہانے سرکار نے سنگٹھن کے بھیتر اٹھ رہے بوال کے بیچ کوئی سندیش دینے کی کوشش کی سوال کئی ہیں ٹیری کو لے کا ٹینشن واقعی میں سرکار اور سنگٹھن کے بیچ سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے یا یوں کہیں کہ ایک طرف سوبے کے نظام ہری شرعوت ہیں اور دوسری طرف کشور اپاد ہے اب بیچ میں ٹیری کے ہم بات کیوں کر رہے ہیں دراصل اس کی سیاسی کہانی شنیوار کو ایک بار پھر سے سامنے آئے آئیے ذرا سیاست کی اس کہانی کو سمجھئے جہاں پر سوال نویتے کو لے کر ہیں اور نویتہ کیا دیا گیا یا پھر نہیں اگر دیا گیا تو کیا صحیح جگہ پر پہنچا اور اگر پہنچا تو ٹیری سے دوری کیوں دیکھئے ذرا ٹیری میں مہت سب اور ٹیری سے ٹکٹ پانے کی اچھا رکھنے والی چہرے کو ہی نیوتا نہیں ٹیری میں مہت سب اور ٹیری سے کانگریس کی ٹکٹ پر پچھلے ویدھان سبات چناؤں میں لڑنے والے کو نیوتا ہی نہیں ٹیری میں مہت سب اور پردیش میں کانگریس کی سرکار لیکن کانگریس کے پردیش ادیاکش کو نیوتا ہی نہیں ٹیری میں مہت سب اور خود کو ٹیری کی جنتا کا خاصم خاص ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو نیوتا ہی نہیں مجھے سلا کر کے تو کوئی کارکرم بنا نہیں ہے تو اس لئے اس بارے میں میں کیا ٹپنی کر سکتا ہوں جس کے بارے مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے جی ہاں ٹیری مہت سب کا آگاز ہو گیا لیکن کشور جی کو نیوتا نہیں آیا خبروں کے مطابق کشور اپاد دھیائے کو اس باوت کوئی نیوتا نہیں ملا باکول کے شور ٹیری مہت سب کے بارے میں ان کے پاس کوئی نیوتا نہیں آیا اور نہ ہی انہیں کارکرم کی کوئی جانکاری ہوں جس کے بارے مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے کشور جی کہتے ہیں کہ انہیں کوئی نیوتا نہیں ملا تو ادھر صوبے کے کیونٹ منتری اور ٹیری سے پی ڈی ایف کے ودایق دینیش دھنائی کا کہنا ہے کہ کشور جی کو ان کے مول نیواز پر نیوتا بھیجا تو گیا لیکن وہ یاد مول پتے پر نہیں رہتے ہوں گے تو انہیں نہیں ملا ہوگا شکروبار کو جین ٹی وی کے پروگرام پرائم ٹائم میں فون پر بولتے ہوئے دھنائی نے کہا کہ نیوتا بھیجا تو گیا ہے لیکن کشور جی کے ٹیری والے مول نیواز پر کشور کا کہنا ہے کہ نیوتا ملا نہیں تو ادھر دھنے کا کہنا ہے کہ مول نیواز پر نیوتا بھیج دیا گیا ظاہر طور پر دھنے اس بیان کے جریعے یہ جتانا چاہتے تھے کہ کشور ٹیری کے مول نیوازی نہیں ہے اور اسی کوشش میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کشور اپا دھنے کے مول نیواز پر باقاعدہ نیوتا بھیج دیا ہے کشور اور دھنے کے بیچ ٹیری کو لے کر جنگ ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی اور اس بار کشور کو اپنی ہی سرکار میں پرائیا کر دیا گیا نہ سوبے کے سی ایم ہری شرابت نے ٹیری مہتصب میں کشور کو بھلانے کے لیے کوئی کوشش ہی کری اور نہ ہی ٹیری مہتصب کو ویسے آپ کو بتا دیں کہ دھنے پریٹن منتری ہیں اور جب سے انہوں نے اس بیبھاگ کا کاریبھار سمالا ہے اور تب سے ہی وہ ٹیری جھیل کے سہارے اپنے چھتر کے کائی کلپ کرنے کی بات کر رہی ہیں اب اس مہتصب کا آگاز سی ایم سے کرا کر اور اس مہتصب کے جریے دھنے ٹیری میں اپنی دھمک دکھانا چاہتی ہیں اور شاید یہی وضا ہے کہ دھنے نے اپنے پراتی دھندی سمجھے جانے والے کے شور کو نیوتا بھیجا تو سہی لیکن ان تک پہنچتا ایسا نہیں نیوتا بھیجنے کے بہانے دھنے نے کشور کے ٹیری نیواسی ہونے پر ہی سوال اٹھا دیا اور یہ بھی جتا دیا کہ کشور کو نیوتا بھیجا گیا ایک تیر سے دو نشانے اب اسے دھنے اور کشور کے بیچ ٹیری کو لے کر چھتیس کا آنکڑا ہے اور یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن اس بار اس سنگرام میں لگتا ہے جیسے دھنے کی پیٹ پر ہردہ نے بھی ہاتھ رکھ دیا ہے اور اپنی ہی سرکار میں کشور کو پرائیا اور الگ تھلگ سا کر دیا گیا ہے اہری سے جگت ساگر وشج کے ساتھ راجن بڑولا اور پرمین کمار جین ٹی وی دہرہ دون تو سیدھے طور پر کشور کہہ رہے ہیں کہ نیویتہ ملا ہی نہیں ان کو بھلایا ہی نہیں گیا تو پھر وہاں پر وہ کیوں جائے اور دھنے دھنے کہتے ہیں کہ بقاعدہ نیویتہ بھیجا گیا مول نیواز پر مول نیوازی ہوتے تو پہنچتے آئیے سرہ اب سوال اسی مددے سے جڑے وہ اٹھاتے ہیں اور پھر رکھ کریں گے اپنے صحیح ہوگی پرمین کے پاس سوال یہ کہ کشور کو کیا ٹیری محصہ کا نیوطہ واقعی میں نہیں ملا ٹیری پر بوال کا سی ایم کے پاس کوئی راستہ ہے اس بوال کو تھامنے کا سوال یہ بھی دھنے سے سی ایم کی قریبی کشور کی نرازگی کی اصلی وجہ کہیں یہ تو نہیں سی ایم نے کشور سے آخر کنارہ کیوں کر لیا یا پھر واقعی میں کنارہ بھی ہو چکا ہے اور سوال یہ بھی کہ کشور اور دھنے کے بیچ شیط یود ہے کیا اصلی ویواد کی وجہ یہی ہے کیونکہ کشور کچھ دنوں سے لگاتار جس انداز میں اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اس کو لے کر سوال سوبے کی سیاست میں کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت آپ کو بتا دیں کہ ہمارے سیوگی پروین جڑے ہیں پہلے پروین کے پاس سیدھا رکھ کریں گے ان سوالوں کے جواب تلاشیں گے اور پھر اس کے بعد کوشش کریں گے کچھ کرداروں سے بات چیت کرنے کی جو کی بتائیں گے کی اصلی ویواد کی وجہ کیا واقعی میں ٹیری ہی ہے ایک بات پھر سے رکھ کریں گے پروین کے پاس پروین سمجھنا چاہیں گے کہ آخر کار ٹیری میں اتنا بڑا آئے ہو جن سوبے کے مکھے منتری حریش راوت وہاں پر پہنچ رہے ہیں کشور اپاد ہے کہتے ہیں کہ ان کو نیوتا نہیں دیا گیا اور دوسری طرف دینیش دنے کہتے ہیں کہ مول نیواز پر نیوتا بھیجا ہے آخر کار سیاست کی ایک کہانی بیان کیا کر رہی ہے کسی بھی پارٹی کے لیے جو ہے اس کے پردیش اتجار بہت نتفر روپت ہوتا ہے اور کانگریس کے پردیش اتجار اس وقت پیشور اپادیا ہے اور ان کو بلائے جانا چاہیے چکہ پہلے سے وہاں سے جیت کر آئے ہیں منتری بھی رہے وہ اور وہاں سے زغائر کئی بار رہے ہیں تو ان کی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نیوتا دیا جانا چاہیے لیکن بیگیٹی سیرے طور پر بیگیٹی کی پرتکویات جب آدھ ہم نے لی تو ان کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے خاصی سے ملنہ سنچوان کا یہ پروٹوکول کا سیدھا سکتہ علنگن ہے سرکار اور سرکار کے منتری اور جو اگر پورو ویدھایت کو سممان نہیں بلا پاتے ہیں پروٹوکول کا جو ایک طرح سے جو پرتکوزی کا پروٹوکول اس کا علنگن کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں سوچٹوالی بات ہے اور اس کی پارٹی جو سکتہ میں ہو اور ان کے مخیہ کو نہیں بلایا جاتا ہو اور اس کا پروٹوکول ایڈری کسی منتری کو پتا نہیں ہو سرکاری بیواز کو پتا نہیں ہو تو یہ بھی حجرہ جوالی بات ہے لیکن پروٹوکول ایک بات سمنا چاہیں گے کہ آخر کار کل تک کشور کہہ رہے تھے کہ ان کو پدیاتراؤں کے بارے میں نہیں پتا جو سی ایمز آپ خود کر رہے ہیں دوسری طرف سی ایمز آپ یہ کہتے ہیں کوشش کی جاتی ہے اور تب یہ بات سامنے آتے کہ کشور کہتے ہیں کہ ان کو نیوتا ہی نہیں ملا آخر کار کیا اس سیاست کے کیندر میں ہری شرعوت اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور مائنڈ گیم کون چل رہا ہے ان تینوں کے بیچ میں سوال یہ ہے مائنڈ گیم کون چل رہا ہے اس کو ہری شرعوت بھی سمجھتے ہیں اور دنگے بھی بھالی بہت بھی سمجھتے ہیں اور اگر سرکار سرکار کچھ کر رہی ہو اور وہ بھی سرکار کی جمعیداری بن جاتی ہے جس پتہ دھاری پارٹی کی مکہ کی مکہ کی جمعیداری بن جاتی ہے کہ وہ اپنی پردیل سرکر کو جو ہے اس سے بات کر کے ان کو کونفیڈنس ملے کہ آگے بڑے اگر پورے یوچنا کہ جسے میں تیری مہت سرکر کی ہیرو پریفہ بنائی جا رہی تھی اس وقت کسو روپادے کو کچھ نہیں بتایا گیا اور کارکران کو جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ نہ تو کارکران کے بارے میں ہم سے جانکاری ہے نہ ہی ہم سے کوئی اس پر ظلہ مصویرہ کی ہوا ہے تو نشی طور پر یہ کہیں نہ کہیں باؤنیت کے لئے سوچنے والی دات ہے تو کہ مکہ منتری اور پردیش ادنس کے بیچ میں کیا اتنا ڈیفرینس ہو چکا ہے یہ ایک دوسری کو وہ پوچھتے نہیں ہیں خاص کر کے مکہ منتری کو جانتا کے بیچ میں اپنے پیس پہ چلاؤنا ہے آریت راوت کو اور سرطار پردیش ادنس کو ترکینار کریں گے اس کا میسیج کیا لے گا اس جو وہاں کے جانتا کا ایک بڑا سوال ہے دوسری بات جی جس طرح کسور اپادے وہاں پر نہیں کہیں کہیں نہ کہیں جو کسور اپادے رہے کی سمرتتک ہوں گے اس میں دوسرا ہوگا کہ ترکار اور دنس میں کسور اپادے کو مکہ دکھانے کی کوجیب ہوئی ہے اور اس کا فائدہ کسور اپادے کو ہو سکتا ہے کہیں پرمین ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گصہ جو ہے آپ نے گصے کا ذکر کیا میرے کو اس لئے کچھ یاد بھی آ گیا روی شنکر جو ہے ان کے کارکرم میں جو ہے اتنے گصے کا اظہار جو ہے جس انداز میں کسور اپادے نے کیا اور کیپٹن کول مانا جاتا ہے کسور اپادے کو اور جس انداز میں گصے کا اظہار کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں کا گصہ کہیں اور اتار دیا اور جس طرح سے آج جیلی موسم ان کے ان کے ذات ہوا اور جس طرح سے آج ہوا وہ اپنے ہمیں محسوس کر رہے ہوں گے اور اسی کا آج جو ہے اسی کیا کہہ سکتے پتک یا اللہ جو دیکھنے کو مہا ہو سکتا ہے کہ تمام جی جو جو یہ جی کے پاس جی یہ ہو رہی ہے اس کی جلل آت دیکھ مہ ہم یہ یہ تصویرے جو ہم ایک بار پھر سے ایک منٹ پڑھویں جو تصویرے ہم درشکو کو دکھا رہے ہیں یہ وہ ہی تصویرے کارکرم کی ہیں جب کھ خیشور روپاد دھائیان نے اپنے غصے کا اظہار کیا مند چھوڑ کر چلے دیکھ کہیں ایسا تو یہ تہیری کی فرس فریشن یا یوں کہیں کہ تہیری کا غصہ جو ہے انہوں نے دون میں اتار دیا آئیے کشور فاد دھائیان نے کیا کچھ کہا تھا اس پورے گصہ اظہار کرنے کے بعد اب اس پر بھی گوھر فرمائیں اور پھر رکھ کریں گے ایک سوال کا جواب جلدی سے پرمین سے بھی لیں گے لیکن پہلے کشور نے کیا کچھ کہا تھا اس پورے بھی بات کے بات آپ بھی سنی پرمین جیسے ہم نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی گستر میں دیکھا نہیں کشور اپ دھائی کو اور ٹیری میں آیو جن ہو رہا تھا دون میں وہ موجود تھے اتنے بڑے کارکرم میں پہنچے ہوئے تھے اور اپنے گستے کا اظہار انہوں نے اس انداز میں کر دیا چاہیے کہہ سکتے ہیں کہ ٹیری کا گستہ اتنے دکھی ہوں گے کیونکہ جب ایک تپاہی کو آپ درکنار کرتے ہیں تو آپ کے لئے لگاتا ہے کہ وہ آپ کے لئے لڑتا رہا ہو آپ کے لئے وہ لوہا لیتا رہا ہو تو ان کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ایسے سمیہ میں جب وہ پردیس اندیکش کی ذمہ داروی نبا رہے ہو وہ آپ کے لئے پردیاترہ پر گئے ہو تمام آپ کے لئے اس سے پہلے بھی جب جب بھی موقع رہا ہو تو آپ کے ایک طرح سے دھال کی طرح ساملے آیا ہو تو اس آدمی کی طرف سے اگر سمجھ کر دیکھیں آپ تو نشی طرح کی ایسا لگتا ہے کہ اندینوں کا جو گصہ ہے وہ لازمی ہے چلی پرمین ہمارے ساتھ ہمارے سیہو کی چڑھے تھے جو بتا رہے تھے کہ آخر کار کہیں کا گصہ کہیں اتر گیا کشور اپاد ہے ٹیری محصم میں نیوتا نہیں ملنے کی بات کر رہے تھے دون میں اتنے خاص کارکرم میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے اپنی نرازگی کا اظہار بی جے پی نیتاؤں کے سامنے کس انداز میں کیا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جوشی صاحب بھی چڑھے ہوئے ہیں جوشی جی بہت بہت سواگت ہے چین ٹی وی میں آپ کا کیسے ہیں جوشی جی سر ایک بات جانا چاہ رہے ہیں سر ایک بات جانا چاہ رہے ہیں کہ کشور اپاد ہے کیپٹن کول مانے جاتے ہیں کسی بھی سوالوں کا جواب بڑے بلکل آرام سے تھنڈے دماغ سے ایک آ ایک آج ان کی نرازگی دیکھی گئی پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ انہیں ٹیری میں نویتہ نہیں ملا کہیں ایسا نہیں کہ دونوں ہی جو ہیں وجہیں آپس میں کچھ مل رہی ہیں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں سر اپنی بھاوناوں کو جی سر نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں جو ڈے بی کولیج کا فرمشن تھا وہاں پر روی سنکر جی مکہ تی تھی تھے اور مانے یدیل جی کو ویشش تی تھی کے طور پر بلا گیا تھا اور ایک تو روی سنکر جی سمجھ پر نہیں پہنچے بہت دیر سے گھرے کمہ پہنچے اور روی سنکر جی کے بھول گے اس کے بعد پردیش سنکر جی کو اپنی بات رکھنے کا بھی موقع نہیں دیا نہ انہوں نے کسی جو انتے سوال جواب ساتھ کرنا چاہتے تھے نہ انتے سوال جواب دینے کا پریاد کیا روی سنکر جی نے اور آپ ایک راجن کی دل کے پردیش سنکر جی کو بھولا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنی بات رکھنے کا سوال نہیں دینا اور بلانے کے بعد یہ کہنا کہ تمہیں کم ہے وہ تو چلیے کارکرم تھا لیکن میں نے اس طرح گصے میں کبھی نہیں دیکھا کشور اپاد دھائے کو کبھی بھی نہیں دیکھا یہ سوال ایک بات ہے کہ ایک دل کا بیٹھ تک ملت بر بیٹھا ہوں اور وہاں پر ملت کے پنچالک کارکرم کے آئیوزت وہ گصہ نہیں نہیں میری بات سمجھے سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ گصہ کہیں آسا تو نہیں کہ تیری محصہ میں ان کو نویتا نہیں ملا اس بات کا گصہ تھا اور گصہ انہوں نے وہاں اتار دیا نہیں 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 یہ پرشنی روڑ تھا کہ سوال اپاد دھائے جی نہ اس پرکرمت کے بیٹھتی ہے نہ ان کی پرورتی ہے تو ایسا کوئی بہت زیادہ گوھر کرنے والے بیٹھتی ہیں تیری میں جہاں تک آپ نے کہا بلانے اور نہ بلانے کا سوال یہ اکد تو جلا پرشاشن کو ہونی چاہیے تھی اور جو آئیوزت بیواز تھا سر ان کو نویتا بھیجا گیا تھا نہیں 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 مطردہ جوشی جی میں چاہوں تو آپ کو بقول دھنے صاحب دھنے صاحب کا بیان سنانا چاہوں گا ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو نہیں نہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے مل نواز پر بھیجا ہے نہیں نہیں پریہتن ویبھاک کی طرف سے پریہتن ویبھاک کی طرف سے نہیں نہیں مطردہ جی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پریہتن ویبھاک نے بکایدہ مول نواز پر بھیجا ہے ان سے پچھنے کا پسنے نہیں اُڑتا جو بیواز تریکم کا آئیزن کر رہا ہے پریہتن ویبھاک نی 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے جی جمعیداری ہے وہ سکی ویبھاک کا ہے جو اس کی جمعیداری ہے کہ جس شکتار اُڑک سر منترانے کیس کے پاس ہے منتران ویبھاک پریہتن ویبھاک کس کے پاس ہے سرکار کا پردیش دیکھشی نہیں پہنچ رہا وہاں پر اور خاص طور پر وہ جہاں سے وہ خود ہی چناو لڑتے ہوئے آئے ہیں اس بات کو سوچیے در ایک نٹ سر بلکل ادیگی ناراض نہیں ہے یہ بھولانا نہ بھولانا یہ ان کا ادکان چطہ ہے ایک منٹ میں نے پورا موقع دیا ایک منٹ مجھے PGP پر تکلیا لے نہیں جوتی پرساد گیرولا ساپ بھی جڑ گئے ہیں سنگٹن کی اور سے BJP کی اور سے گیرولا ساپ بہت بہت سواگت ہے جن ٹی بی میں آپ کا سر ایک بات جانا چاہ رہے ہیں آپ سے میں یہ نہیں جانتا کی کچھ کارکرم میں جس انداز سے ہوا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا ان کا اپنا ویروز جتانا لیکن BJP کے کچھ نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ تیہریم محصہ میں نویتہ نہیں ملا کشور اپاد ہے جی کو اس کا گصہ انہوں نے دیرہ دون میں آپ لوگوں کے سامنے اتار دیا آکھر بھائی شیزور پاچیا یہ بھی انزام ہے کہیں تو گتھا نکلے گا عریض راوت کی ان کو گتھا جلا رہے ہیں کہیں پہ وہ منت پہ بلائے نہیں جا رہے ہیں کہیں پہ وہ منت چھوڑ رہے ہیں ہم کہیں تو ہم اسے دیرہان سبھا چھڑوائی جا رہی ہے کہیں وہ دیرہان سبھا پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ ساری جدو زہر جے چل رہی ہے مچھت روپ سے دروان کے پونڈ ہے دروان کے پونڈ میں اس نے کہہ رہا ہوں کہ اس کے راجے کا ذکاست رہا بھی تو رہا ہے ہم آپ لوگوں کی تو پاپ بارہ آ رہی ہے آپ لوگوں کی تو موج ہو رہی ہے ان کے آپس کے بیواد کی وجہ سے آپ لوگوں کی تو موج ہو رہی ہے راجے کے وکاست کی چندہ ہوتی تو اتنے دنوں تک راشپتی شاسن نہ لگا ہوتا راجے کا وکاست راشپتی شاسن کے دوران کس طرح سے راجے کے وکاست نے یہ آگے بڑھئی ہے اس کو نکال کے دیکھ لیجئے یہ آپس کس طرح سے انہوں نے تماسہ بنا رکھا ہے اگر آپ کے نرکنکال مل رہے ہیں تماسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ مطرہ جی مطرہ جی سے سوال لینا ہے ایک منٹ گیرولا صاحب ایک منٹ مطرہ جی آپ لوگ بار بار جوتی پرساد گیرولا جی کو بھون لے کا موقع کیوں دیتے ہیں بار بار سنگٹھن اور سرکار کے بیچ میں ویوات کی خبریں آتی ہیں روز اکباروں میں سرکیاں بنتی ہیں آپ پارٹی کے پروقتہ ہیں مکہ پروقتہ ہیں آپ کو جواب دینا پڑ جاتا ہے اور بار بار یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بار بار جو ہے وہی باتیں سامنے آتی ہیں یہ کب تک چلے گا وہ چندت نہیں ہے سر وہ تو بیوات کی وجہ بتا دی آپ نے ون مین آرمی ون مین آرمی مطرح دی ون مین آرمی یہی بجا ہوگی نا یہی اصلی بجا ہے نا کانگریس کے گھر میں بیوات کی ون مین آرمی مکھے منتری دی کہہ رہے ہیں مکھے منتری دی کہہ رہے ہیں نو تاریخ کے بعد سنگٹھن بھی وہی چلائیں گے وہ بھی نو تاریخ کے بعد سنگٹھن کا کام دیکھیں گے کہہ رہے ہوں ٹیری نہیں جا رہے ہیں ٹیری جا رہے ہیں تو ٹیری لے کر نہیں جا رہے ہیں ان کو ساتھ میں کشور جی کو کشور جی کو ٹیری نہیں لے کر جا رہے ساتھ میں سی ایم صاحب الگ کیسے ہو گیا سر سر آپ سمجھئے وہ اس طرح کیپٹن کول کا گصہ نکل کے آیا کہ دون میں جو ہیں انہوں نے اس گصے کا اظہار کر دیا آپ لوگوں نے منچ پر اگر وہ پارٹی کے سنگٹھن کے مکھیاں اس بات کو سمجھئے نا ان کو نویتہ نہیں ملے گا ان کے گریجن پت میں وہ کہیں نہ کہیں تو گصے کا اظہار کریں گے نا وہ انہوں نے دون میں کر دیا ایک منٹ گریجن صاحب نہیں 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 میں تو پورا موقع دے رہا ہوں بقاعدہ میں تو کہہ رہا ہوں پورا موقع دے رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کشور پاد ہے جی بھی آئیں اپنی بات کو رکھیں سر یہاں ڈیبیٹ یہاں ڈیبیٹ یہاں ڈیبیٹ کا تراجی برابر ہوتا ہے یہاں کون اوپر اور نیچے ہے وہ آپ لوگوں کے ترکوں کے ادھار پر ہوتا ہے ہم تو صرف سوال پوچھتے ہیں جنتا کا میں تو صرف یہی سوال پوچھ رہا تھا کہ آخر کار ان کو نویتہ کیوں نہیں دیا گیا میں نے کہہ رہی کا بھی سہی بلکل اللہ جانا کہہ رہی کا میں نے پہلے کہا نیمنٹر دینے کا چنہ داری جو پریٹن بیواغ ہے چالی اور کلا پریشاشن کی ہے اس میں اور اور آپ جو پریٹن منتری ہیں ان کو کوئی ادھکار نیمنٹر دینے کا دیئے نہ اس پرارے میں کوئی تپنی کرنے کا ادھکار ہے وہ نیمنٹر دے گا جو بیواغ آئے جگہ ہے جو منتری ہیں جب وہ بیواغ کے اہد ہیں اگر انہوں نے نیمنٹر بیٹکت کا دروپ سے کسور جی کو دیگا ہوتا تو نیچی تروپ سے کسور جی جاتے یہ تو ہوا میں آپ کچھ بھی کہتے رہو اور ایک جمعیدار منتری کو اس طرح کی بات بھی نہیں کرنے سے پردیش کے سمانی ترہجر سے کسور پا جائے جی سر آپ نے آپ نے ہماری پریششتہ پر سوال اٹھا دیئے اور میں سوال ایک منترہ جی میں کوئی بھی بات کہتا ہوں اس کا کوئی آدھار ہوتا ہے اور اس کا آدھار جو آپ نے کہا کہ اب ایک منٹ سنیں گے سر ایک منٹ میں سنانا چاہوں گا دھنے صاحب نے جو بات کہی تھی ایک منٹ دھنے صاحب نے جو بات کہی تھی میں آپ کو سنانا چاہوں گا سر یہ صرف چالیس سیکنڈ کی بات ہے جو ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی تب انہوں نے یہ بات خود مجھے کہی کہ ہم نے مول نیواز پر جو ہے نویتا بھیجا آپ کو وہ بات سنانا چاہوں گا سر سن لیدیました سر سن لیدی ایک منٹ سن لیدی Iraq سن لیدی ایک منٹ سن لیدی آپ کی مجبوری میں سمجھ رہا ہوں لیکن آپ سن لیجئے سر ایک بار سن لیجئے سر ایک بار سن لیجئے سر ایک بار سن لیجئے میری درخواست آپ سے سن لیجئے دھنے صاحب سے ہم نے جب باتچیت کی تو انہوں نے کیا کچھ کہا تھا اس پورے وشے کو لے کر وہ سن لیجئے سر ایک بار کچھ لوگ یہاں سے مون نیواسی اپنے آپ کو مانتے ہیں اور وہ کھرے کہ ہم کو مانترن پتر نہیں مل جاتا ہے جو مون نیواس یوں کو مون پتر مل جانا چاہیے اور اگر مون نیواسی نہیں ہے تو مون نیواس کے ایڈرےس پہ نہیں بھیجا موسیقی موسیقی سر یہ دھنے صاحب کا بیان تھا بقاعدہ ان سے جب میں باتچیت کی تو انہیں کہا کہ پٹواری کے مادیم سے بھیجا ہے پٹواری کے مادہ ہم سے دو باروں نے لیکن ایج منسٹر یہ بیان ان کا بیسارگرگوز بیان نہیں ہے جمعیداری پوروک دیا گیا بیان نہیں ہے ایک منسٹر کو اگر ایک منسٹر اس طرح کی کباسہ کا استبال کریں گے تو میں اس طرح ان کا درباہ کی مانتا ہوں تو پھر سر یہ آپ تو مطلب مان گئے نا اب یہ بات تو ہم نے تو اپنی طرف سے نہیں بنائی آپ نے کہا کہ میں آپ کے اوپر سے کوئی چپڑی کریں نہیں رب میں میں فرم نیویدن کروں گا منتری ہونے کے بعد آدمی کا سکت بڑا بڑھ جاتا ہے ایک اپنا گوزن ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے پانی راجیتی میں اپنے آپ کو گھٹیتنا پورو پردیش کا منتری ہوتا ہے آج دینے جنہی کوئی تیری کے منتری نہیں ہے پورے پردیش کے منتری ہیں پرےٹن منتری ہیں بہتوموں زواد ان کے پاس ہیں اگر وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں میرے جیسے بیٹھی کی جو میرے ساتھی بھی رہے ہیں دینے جنہی کی میرا اپنا بھی راجیتی رنبا ہے لنبا انبا ہے میں نے بھی بڑے بڑے مجھے سواہ کی پرات ہوا بڑے اس پردیش کے بہت بڑے نیتاؤں کے ساتھ کام کرنے کا یعنی یہ سنگتھن کے ساتھ انیائے ہیں نا آخری سوال کا جواہ آپ آخری سوال کا سنگتھن کے مکھیا کے ساتھ یہ انیائے ہے یا نہیں آپ کے سنگتھن کے مکھیا کے ساتھ یہ انیائے ہوا یا نہیں ہوا نی نی پرسن انیائے کا نہیں ہے پرسن وہاں کے جنسل نے دکھا ہے نی نی انیائے کیوں نہیں ہوا پھر نی نی انیائے کیوں نہیں ہوا پھر آپ ایک طرف کہہ رہے گی یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے اس کے نیرمان میں بھی ان کی بہت بڑی گونکہ ہے اگر پرسن نیوان نے نہیں بلایا ان کو نیمنٹر نہیں دیا تو یہ بہت بڑی ضرورت گلت پرمپرا کا نیرمان ہو رہا ہے ایک ہی پرمپرا کو سنگتھن دینے کی آو سکتا نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جس کارکرم کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کارکرم کے مکھے ہاتھ اتھی مکھے منتری ہری شرعاوات ہی تھے بہت بہت شکریہ آپ کا آئیے ذرا آپ کانگریس کے دوسرے نیتا اس پورے وشے کو لے کر جو اپنا ترک دے رہے ہیں اب کانگریس کے نیتاؤں کی پرکریا بھی آپ کو سناتے ہیں ماننی ہے پردیس عدیقشی جو ہے ان سے سمپرک نہیں ہو پایا ہوگا میرا یہ ماننا ہے لیکن دیکھئے کہیں نہ کہیں کیونکہ پردیس کانگریس کمیٹی کیا دیکھشیں اور نشت تور پر دو بار وہاں سے چناؤں لڑے ہوئے ہیں تو ان کو اس کارکرم میں رہنا چاہیے تھا ماننا ہے کہ جس طرح سے پردیس مانتری جی کہہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کئی کوئی کمیونکیشن گیپ ہویا ہے جس کی وجہ سے یہ ستکریب اپن ہوئی ہے تو کوئی بہت بڑی ایشو تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ماننی ہے پردیس عدی جی اس چیتر سے پہلے پردیسی کرتے رہے ہیں چناؤں لڑے ہیں جیتے بھی ہیں کشورپادی جی ٹیری سے ہی رہے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جس بھی لوگوں نے نیوتا ان کا مو نیواز پر دیا ہے تو ہو سکتا کہ کئی نہ کوئی مس انڈرسٹنڈنگ ہوئی ہے دیکھیں بڑی ہاشیاسپت بات دینے دھنے جی کہہ رہے ہیں جو دو بار وہاں کے بدھائق رہے ہیں کشورپادی جی اور پورا پردیس جانتا ہے ان کی قابلیت کو بھی اور جس طریقے سے ٹیری کی چھیتر کے لئے انہوں نے کیا کام کیا ہے تو اگر وہ اس طریقے سے بات کہہ رہے ہیں تو یہ ان کی غلط بات ہے ان کو اس طرح کے اپنے سبتوں پر نینترن کرنا چاہیے آئیے سر آپ بی جی پی نیتا کیسے کٹاکش کر رہے ہیں اس پر بھی گوھر فرماتے ہیں منتری حریش راوت کے ادھگھاٹن کے بات شنیوار سے ٹیری پریٹن مہت سب کا شبہ رمگ ہو گیا اب دو دنوں تک ٹیری گل جار رہے گی اور کئی سانسکرتی کارکنم آئیو جیت کیے جائیں گے ویسے اس مہت سب کے بہانے سیاسی حت بھی سا دے جائیں گے ایسا مانا جا رہا تھا اور ہوا بھی ٹھیک ویسا ہی ٹیری سے ویدھائیک اور اگلی بار پھر ٹیری سے چناؤں لڑنے کا سپنا سنجھوئے بیٹھے سرکار کے کیونیٹ منتری اور پی ڈی ایف کے ساتھ ہی دینیش دھنائی نے اس پروگرام کے بہانے ٹیری سے ایک بار پھر اپنا چناؤی دعوہ ٹھونک دیا ٹیری سے ہی تال ٹھونکنے کا خواہ پالے بیٹھے کاؤنگریس پردیش عدیقش کو اپنی ہی سرکار میں اس پروگرام سے دور کر دیا گیا اب ویپکش کے کانوں میں اس خبر کے پہنچنے کے بات کاؤنگریس پر کٹاکش ہونا تیہ تھا بیجے پی نے کہا کہ کاؤنگریس میں رار مچی ہوئی ہے سنگھٹھن سرکار کی نہیں سنتا اور سرکار سنگھٹھن کی ایسے میں کون کشور اور کون حریش راوت بیجے پی نیتناہوں نے کہا کہ ٹیری میں محفظ سب کے بہانے سرکار خود کو چمکا رہی ہے اور دینیش دھنے کے کندے پر بندوق رکھ کر حریش راوت کشور پر نیچانہ لگا رہی ہے میں معافی جاؤں گا مجھے سب کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے جو یہ جوتم پیجار ہے اس میں راجی کیجولٹی ہو گیا دوسرا حریش راوت دینیش دھنے کے مادیم سے اپنا پرسنل اسکور سٹل کر رہے ہیں کشور اپادیا کو گریانے کا دھگیانے کا جمین سنگانے کا اپمانی کرنے کا تو اب تیسری بات یہ ٹیری محفظ اپنی آپ میں کیول چناؤی سیگوپار تماسہ ہے دیکھیں جو کشور جی اور دھنے جی کا مسئلہ اس پر تمہا ٹپڑی نہیں کروں گا لیکن جو پورے حالات ہیں کانگریس کا کنبہ بکھرا ہوا آج سمیں اور یہ باتیں کئی گھٹنوں سے سامنے بھی آ رہی ہیں اور چناؤ نکٹ آتے آتے بلکل بکھرا ہو جائے گا یہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی جو گندی راجنیتی اترا کھڑ میں چل رہی ہے اس کا ایک پرکٹی کرنہ ہے جس پرکار سے کانگریس ادھیکش مکھے منتری جی کو نیچہ دکھا رہے ہیں مکھے منتری جی کانگریس ادھیکش کو نیچہ دکھا رہے ہیں اور دونوں مل کر پیڈی اپ کو نیچہ دکھا رہے ہیں پیڈی اپ ان کو نیچہ دکھا رہے ہیں تو جیسے ان میں ایک مہتصو چل رہا ہے نیچہ دکھانے کا ایک دوسرے کو تو اس کا ایک جیتا جیتا ادھارنگ ہے کہ کس پرکار سے کانگریس پیڈی اپ مکھے منتری اور پردیش کانگریس ادھیکش میں کس پرکار سے آؤ نیچہ دکھائیں نیچہ دکھائیں کھیل چل رہا ہے بی جی پی کانگریس کے گھر سے آتی اس خبر پر کٹاکش کر رہی ہے تو ادھر کانگریس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ دھنے کو دھمکائے یک کشور کو سمجھائے بیرہال مہتصب میں کون آیا کون نہیں آیا اس سب سے اتر اس مہتصب کے بہانی ٹیری باسیوں کو کچھ سوگاتے ضرور مل گئی سی ایم یہاں آئے اور 73 کروڑ روپے کی یوجناؤں کا شلانیاس اور لوکار پڑ کیا جس میں 16 کروڑ پچیس لاکھ روپے کی یوجناؤں کا اُدھھاٹن کیا گیا جن میں پرٹن سوڈیش درشن اور میگا پروژیکٹ کے تہت چار کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والے سہاسک کھیل چھاترہ باس ساڑھے آٹھ کروڑ کی لاغت سے بننے والے فلوٹنگ لاغ ہٹس اور 3.75 کروڑ روپے کی بننے والے ایکو لاغ ہٹ پریسر شامل رہے اس کے علاوہ 56.75 کروڑ روپے کی لاغت سے قریب 17 یوجناؤں کا شلانیاس بھی کیا گیا بسے یہ تائم آنا جا رہا تھا کہ سی ایم آئیں گے اور کچھ نہ کچھ سوگاتنے دے کر ضرور جائیں گے کیونکہ یہ تو موقع چناؤی ہے اور اس وقت حردہ جہاں بھی جا رہے ہیں سرکاری پٹارے سے عوام کو یوجناؤں اور اعلانوں کا لولیپپ دے ہی رہے ہیں دوسرا یہ کہ یہ ٹہری ہے حردہ کے سب سے قریب مانے جانے والے کیونیٹ منتری دینیش دھنے اور حردہ سے اکثر اولجنے والے کشور اپاد گھائے کا چھتر لہٰذا یہاں تو اعلان ہو نہیں تھے ٹہری سے جگت ساگر ویسٹ کے ساتھ راجن بڑولا اور پرمین کمار جین ٹی وی دہرہ دون آئیے سارا ایک بار پھر سے آپ کو سناتے ہیں کہ کشور اپاد دھائے نے جب ان سے پوچھا گیا کہ ٹیری محصتوں کا نیویتہ نہیں آیا تو انہوں نے کیا کچھ کہا تھا ذرا اس بیان کو ایک بار پھر سے دھیان سے سنیے ماننی ہے پردیس ادیوشی جو ہے میں تو ابھی آیا ہوں مجھے تو ابھی تک کوئی نیمیند کا ملا نہیں ہے نہیں بینا میں اس کے اور میرے پہلے سے بھی نرداریت کارکرم ہے اس لئے میں سائد کان جا پاؤں نہیں پتہ نہیں مجھے جانکاری نہیں ہے کیا کارکرم ہے کیا نہیں ہے مجھے سلاہ کر کے تو کوئی کارکرم بنا نہیں ہے تو اس لئے اس بارے میں میں کیا ٹیپو نہیں کر سکتا ہوں جس کے بارے مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے بریک کے اس پار دکھائیں گے آپ کو اپنوں کا ستم ایک چھوڑا دا بریک لے رہے ہیں بریک کے اس پار اتراخن پرائیم میں بات ہوگی اپنوں کے ستم کی اب یہ ستم کس نے ڈھائے مسئلہ کانگریس سنگٹھن کے گھر کا ہے اس کواہیت کا اس کسرت کا جس کو لے کر کشم کش ہو رہا ہے ایک چھوڑا دا بریک جلدہ موسیقی جی ہاں اب بات اتراخن پرائیم میں ہوگی اپنوں کے ستم کی جو ستم اس وقت کانگریس سنگٹھن کی کواہیت کو لے کر خود پارٹی کے سٹنگ بھی دھائے کی جتا رہے ہیں بیواد سیدھے طور پر اس ٹکٹ کی دعویداری کو لے کر ہے جس دعویداری کو لے کر کانگریس نے نئی کسرت شروع کی جلا دھکشوں سے بتایا کی پینل کے نام مانگوائے جائیں گے بقاعدہ دعویداروں کی فوج کانگریس پردیش کاریالے تک پہنچ گئی سیکڑا پار ہوا صرف دون جلے کے بھیتر ہی لیکن اب اس قواہیت کو لے کر اپنوں نے ہی سوال اٹھا دیئے کہانی ہے کیا آئیے دکھاتے ہیں آپ آپ کو کی کس قدر پارٹی کے ودھائے کو نہیں اس قواہیت پر دیکھاتے ہیں اور یہ تو سینٹر سے ہونا ہے ہماری آج جیستہ سونے جی تاہ کریں گے کس کو ٹکپ دینا کس کو نہیں دینا کون جید سکتا ہے اللہی روپورٹ انٹیلیجنٹ ساری جاتی ہیں منکہ کون جید سکتا نہیں جید سکتا ہے ٹکٹ تو مانگنا چاہیے سبی کو لیکن یہ جلدی کیا گیا جو تھوڑا گروپ باجی بنتا ہے اس میں اور گروپ باجی بنے گی کشور اپا دھیائی کی قوایت پر اب اپنوں نے ہی سوال اٹھانے شروع کر دیئے ہیں ماننیور راجپور سے کانگریس کے سٹنگ ویدھائیک راجکمار صاحب ہیں اور جناب کا کہنا ہے کہ کانگریس سنگٹھن نے ویدھائی کی کی ٹکٹ کے لیے جلا دیکشوں سے جو ناموں کے پینل مگائے تھے وہ پرکریہ وقت سے پہلے اور بہت ہی جلدی شروع کر دی گئی اور تو اور مہاشائے کا کہنا ہے کہ اس پرکریہ سے پارٹی مگوٹواجی کو بڑا با ملے گا اب ایسے بھی کانگریس کا ٹکٹ تو آلہ کمان یعنی دس جنپت سے ہی تائے ہوتا ہے ایسے میں ٹکٹ کی چاہت جگہ کر کانگریس سنگٹھن ٹھیک نہیں کر رہا سینٹر سے جو بھی تائر نرنے ہوگا اب جس نے بھی دعویداری کری ہے اب نام تو سارے پینل بن کے جاتے جاتے ہیں آسے اور ان کی ریپورٹ بھی مانگی جاتی ہے کہ کون جیس سکتا ہے کون جیس سکتا ہے وہ ہی راجکمار نے یہ بھی کہا کہ ٹکٹ کی دعویداری کے بارے میں ان کے پاس کوئی خیر خبر نہیں اور اس لیے انہوں نے ابھی تک آویدن نہیں کیا ہے یعنی کپتان صاحب نے جو ناموں کے پینل مانگوائے تھے پارٹی کے ویدھائکوں نے اس آدیش کو ہوا 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 ہی کر دیا ہاں وہ یہ جرور کہتے ہیں کہ اگر آویدن مانگے جاتے ہیں تو آویدن کی کھانا پورتی ضرور کر دیں گے پارٹی کے سینہ پتی کشور کی قوایت کے خلاف پارٹی کے سٹنگ ویدھائک سوال اٹھا رہی ہیں کہانی صرف راج کمار تک ہی سیمیت نہیں ہے پیران کلیر سے ویدھائک فرکان احمد بھی انہی ویدھائکوں میں سے ایک ہیں جنہیں کانگریس پردیش سنگٹھن کی اس کا وائد میں زیادہ دم نہیں لگتا تب ہی سنگلیس پردیش تب ہی سنگلیس پردیش آپ کو بتا دیں ورشت چہرے کو ٹکٹ دیے جانا لگ بھگتا ہے تو پھر یہ ناموں کا پینل مانگانی کی منشا کیا ہے بہر آل پارٹی کے ویدھائکوں کے ہی دل کی بات جبان پر آ گئی اور ساف ہو گیا کہ فیصلہ تو ٹکٹ کا آلہ کمان کو کرنا ہے اور کشور کی اس کا سرط سے کوئی لاب نہیں یعنی ساف ہو گیا کہ سنگٹھن کچھ بھی آدیش جاری کرے سٹنگ ویدھائکوں کو نہ تو اس کی پرواہ کبھی تھی اور نہ ہی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ٹکٹ کب اور کیسے ملتا ہے کیمرمن راجن بڑولا کے ساتھ پرہین کمار جین ٹی وی دہرادون جی ہاں پارٹی کے ہی ویدھائک سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قوائد اس کسرت کو لے کر انہیں شک ہے آخر کار کئی ایسا نہ ہو کی بھگاوت کو ہوا مل جائے اس مددے کو لے کر کچھ سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں پہلے سوال اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے سیویوی پروین کے پاس سوال یہ کہ آخر کار ویدھائکوں کو کیا قبول نہیں ہے کپتان کا یہ فرمان جو کی سوچی میں نام دینے کی بات آویدن دینے کی بات کی گئی ہے ویدھائکوں کو ستا رہا ہے دعویداروں کا ڈر کی دعویداروں کی فوج لمبی نہ ہو جائے ویدھائک مان کر چر رہے ہیں کی سٹنگ گیٹنگ کے فارمولے پر ہی کانگریس عمل کرے گی سوال یہ بھی آلہ کمان کے لیے دعویداروں کی سوچی کا کیا کوئی مہتو ہے سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے دس جنپت تک سفاریش ہی صرف ٹکٹ کی اصل گرنٹی ہے اس وقت سیدھا پرمین کے پاس ہی رکھ کریں گے پرمین ہمارے ساتھ جوڑ ہوئے ہیں پرمین آخر کار کانگریس کے گھر میں جہاں ایک طرف کانگریس پردیش شدکش کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نام بھیجیے آویدن بھیجیے اور پھر ٹکٹ فائنل ہوگا اور ویدھایک کہہ رہے ہیں کہ یہ قواعد ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بگاوت کو ہوا ملے گی ایک بات تو ساتھ ہے کہ کوئی بھی رائنسٹک پارٹی جلکھنوں میں اترتی ہے تو اس میں یہ منا جاتا ہے کہ سیٹنگ اٹنگ کا فرمولا چلے گا اگر بہت زیادہ کسی بیدھایک پر کوئی آروپ نہ ہو یا پھر کوئی کارن پڑا نہ ہو تب تک کسی بھی بیدھایک ٹکٹ نہیں کھاٹا جاتا اور تقریباً اوٹر اکھل میں بھی یہی سکتی کانگریس اور ملے گا یہ بھی سہے ہیں ایسے میں یہ بیدھایک ہے ورطمان میں کاؤں گے ان کا کہیں نکہیں یہ ماننا ہے کہ اگر سیٹنگ پر ہی آپ کو دکت دینا ہے تو پھر آپ اگر دعویداروں کے لسٹ مانگوارے ہیں ان سے دعویداری کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کئی سارے دعویدار مکلیں گے اور جب کئی سارے دعویدار مکلیں گے تو پھر جو چھتر میں گھوٹوازی ہوگی اور وہ جو ورطمان بذائیت ہیں ان کو سبجھو دیں گے اس میں مشکر ان کو سمجھنے میں چیزیں آ رہی ہیں اور خاص کر کے ایک دو بذائیت کی بات کرتے ہیں ان کو تو یہ بھی کہنا ہے کہ جب ہم چھتر میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کے جو وہ کسی کاری کرتا تھا وہ دعویدار کئی سارے دعویدار سامنے آتے ہیں اور وہ اپنی طرح سے اپنے ووٹ بینک کو ساتھ میں ووٹ تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پارٹی میں بغاوٹی تیور والے لوگوں کو بھی سہم ملے گی اور پارٹی میں ووٹ والی سرم پر ہوگا ایسا ان کا کیم ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سی ایم صاحب سے جب ان سے پوچھا گیا تھا اس ویشے کو لے کر تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے نو تریق کے بعد میں سنگٹھن کا کام دیکھوں گا اس بیان کے بعد ویدھائکوں کی ہمت بڑی ہو اور ویدھائکوں نے سیدھے طور پر اس بات کو مانے سے انکار کر دیا جو سنگٹھن نے آدیش جاری کیا کہ آپ سنگٹھن پر ہی ہے ان کی سوچ ہے وہ تو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے بڑھے بڑھے پاچھا مینے پہلے اس کا ویدھائی کا کیا مطلب ہے اس کے دو مینے ہیں ایک تو اس طرف یہ دیکھنے کوشیس ہو رہے کی پارکی کے کارکرت میں اگر آپ positive group دیکھے تو کار کرتا ہے جو تکٹ کی ھوڑ میں اور کون کون بھاگی ہو سکتے پہ positive سنکیت یہ ہے اس طرف اگر بہت دعویدار آپ کی خرے ہو جائیں گے تو بھلے ہی ٹکٹ نہ ملنے پر من محسوس کر آپ سے کام کر رہے یا من مار کر آپ کے ساتھ کر کر لیکن کئی نہ کئی بھاگ آپ دیکھ مل سکتے ہیں اور کچھ سر کشور اپ دھائی جی نے آدیش جاری کیا تھا کہ جن کو چناؤ لڑنا ہے ٹکٹ کی چاہت رکھتے ہیں وہ اپنی دعویداری جتا سکتے ہیں جلہ دھکش کے مادیم سے آپ لوگ اپنا آویدن دے سکتے ہیں ویسے پارٹی کے بہت بڑے نیتاؤں میں شمار ہیں لیکن پھر بھی آپ نے آویدن کیا کیا بلکل میں آویدن کیا ہے میں پارٹی پارٹی شربوں پہ ہوتی ہے شرم شربوں پہ ہوتا ہے پارٹی کیا آویدن کیا میں دب تکے رہتے وی میں آویدن کیا اپنے گروس سکتے 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 دو سکتے 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 دو جگہ سے آویدن کیا آپ نے ایک دو دو وکاس خند ہیں میں سنونا کہ شاید آپ کہ دو جگہ آویدن آویدن ہمارے لئے بڑی خبر ہو جاتی نا شوروی سن سجوان جی دے پریاغ کو چھوڑ کے چناؤ لڑن میرے میرے کونسی کے پال سے اس لئے جلدی سے بتا دیجئے آپ کے ایک ویدھائیق کہہ رہے ہیں ایک نہیں کئی اور ویدھائیق بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوایت بہت جلد بازی میں کی جا رہی ہے ہر ایک ایک میرے نیویدن کرنا چاہ ہوں کہ اس کا سمی بڑھا دیں دعویدار تو اور بڑھ جائیں گے دعویداری کرنا کارکرطہ کا آزکار ہے اور شیطر میں میری دعویداری ہوئی ہے اگر شیطر سے بھی دوسر کارکرطہ اپلائی کرتے ہیں تو میں ان کا خاند کرتا ہوں سر ٹیم میں شامل ہی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو چناؤ کیسے لڑوائے گا یہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا آئیے سیدھے طور پر کانگریس کے نیتا اس پورے وشش کو لے کر اپنی رائے اپنے ہی انداز سے رکھتے ہیں سنی دون میں لگے کشور پارٹی کے ورش نیتاؤں اور ویدھائکوں کو نصیحت دے رہی ہیں کہ وہ کانگریس میں بلاوک کانگریس اور گرام کانگریس کو مجبوطی دینے کے لیے بلاوک کانگریس اور گرام کانگریس کی طرف سے اپنے ناموں کو ویدھائکی کی ٹکٹ کے لیے بھیجیں چاہے کوئی بی بڑا نیتا ہو ویدھائک ہو وہ اپنے آویدن نیم کے تہت ہی بھیجے اور اس نیم کا پالن کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جائے گا ہماری جو کانگریس کی جو اکائیاں ہیں ان کو سممان دینے کا کام پر تب چاہے ہماری گرام کانگریس ہے بلکہ جو بڑے نیتا ان کو یہ کرنا چاہے بھئی ہم تو گرام کانگریس کے ماددے ہم بلک کانگریس کمیٹی کے ماددے ہم جلہ کانگریس کمیٹی کے ماددے میں سائیں گے یہ اگر ان کو بسواس چناؤت و انتتہ وہی لوگ لگواتے ہیں تو ہم نے اس لئے یہ بیوستہ کی تھی کہ ہماری بلک کانگریس کمیٹی اور جلہ کانگریس کمیٹی کی گریمہ بنی رہے اس کی گریمہ کیسے بنے گی جیسے راول جی نے کہا ہے کہ ہم جو بلک کانگریس کمیٹی اور جلہ کانگریس کمیٹی ہیں کیونکہ میں مددے پردے سے لے راجستان سے لے کر دلی تک کئی جگہ میں آبزرور رہا تو اس میں سب سے پہلے ہم بلک کانگریس کمیٹی کے بیٹھا کرتے تھے ان سے رائے لیتے تھے کیونکہ وہ جمین اس روپ میں لینا چاہیے کہ کسی کوئی بیجتی ہو جائے گی ارے اس سے تو آپ کا سممانی بڑے گا آپ اپنے اکائی کو سممان دیں گے اپنے گھر کو سممان دیں گے تو گھر والا بھی تو آپ کو سممان دے گا اس روح میں لینا چاہیے اور اس کو حسل نہیں بنانا چاہیے کشور نے ویدھائی کی ٹکٹ کے لیے دعویداروں کے لیکن اس خوشی کو وہ تب کیسے ایڈجسٹ یا پچا پائے گی جب ٹکٹ دینے کا وقت آئے گا اس کا جواب تو کانگریس کو وقت آنے پر دی نہیں ہوگا لیکن اس سوال سے تر پھل وقت کشور کے فیانسلوں پر اب سوال اٹھنے لگی ہیں اور یہ سوال پارٹی کے سٹنگ ویدھای اکتھا رہی ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ راج کمار سے پہلے سی ایم حریش راوت بھی یہ کہ چکے ہیں کہ انہیں کانگریس میں ویدھائی کی ٹکٹ کے لیے آویدن مگانے کی اس پرکریا کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے سنی کچھ دن پہلے جب سی ایم صاحب سے اس وشہ میں جان چاہا تو وہ اس سوال کا جواب دیتے دیتے خود سوال کھڑا کر گئی میرا دھیان اپنے کام پر ہے اپنے کام پر ہے میں اس وشہ میں کچھ نہیں جانتا اس رہے ہیں تو پھر کیا یہ پرکریہ کشور بند کر دیں گے اور اگر نہیں تو جو نام آ چکے ہیں یا جنہوں نے ویدھایق بننے کے خواہ سجو کر اپنے ناموں کو بھیجا ہے ان کا کیا ہوگا کیمرا راجن بھڑولا کے ساتھ پر بھین کمار جن ٹی وی دہرہ دون تو دعویداروں کے آویدن مانگنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اب فہرسٹ بھی آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فہرسٹ کتنی لمبی ہوتی جاری ہے خاص طور پر دون جلے کی خالی بات خالی راج پال خرول صاحب جڑے ہو ہیں فون لائن پر کانگریس کی اور سے راج پال جی بہت بہت سوال گے تیو میں آپ کا بہت 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 دنیا بہت کیسے آپ میں ٹھیک ہوں ڈلک جی سر ایک بات جانا چاہ رہا تھا آپ سے کی دعویداروں کی فہریس ہم دیکھ رہے تھے دیرہ دون جلے سے آپ نے آویدن نہیں کیا کیا مطلب سنگٹھن میں آویدن بھیج دیا نا آپ نے بارہ تاریخ کو آویدن کر دیا تھا ریشی کیس سے ہی اچھا ایک بات سر آپ کی پارٹی کے ویدھائی جب میں جار فیصلہ ہے جو ہے ہر دعویداروں کی ایک تو بہت لمبی ہو جائے جو ہے اس لئے اس بات پر آپ کو آ 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 سب پکڑ لیا اس بار بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوگا انتیم وقت تک انتیم وقت میں کانگریٹس میں یہ تیہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں سے چناؤ لڑے گا اس کے کئی ادھاران میرے سامنے ہیں میں ان کا ذکر بھی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ کانگریٹس میں ٹکٹ کیسے اور کب ملتا ہے یہ دونوں باتوں کو باکھو بھی جانتے ہیں تو پھر اس کسرت کا مہتو کیا ہے سوال تو یہی آپ کی بھی دھائیت کھڑے کر رہے ہیں نا نہیں دیکھئے یہ انہیت وقتی کے حساب سے ہر بار ہم کو اس چیز پہ اس چیز پہ بیواد ہوتا تھا اس چیز پہ بیواد ہوتا تھا کہ انتیم پندرہ دنوں میں ٹکٹ ملتا ہے اور اس وقت کینڈیٹس فرق جاتا ہے اپنے نیتاؤں کو منانے میں جن کو ٹکٹ نہیں ملتا جن کے ٹکٹ کٹ جاتے ہیں اور اس کے باعثنا سمیں نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پہل ہے اگر سمیں رہتے یہ پرکیریاں پوری کر لی جائے اور ٹکٹ بھی کم سے کم جو مہینے پہلے بانٹ دی جائے دیڑ مہینے پہلے بانٹ دیا جائے ایک مہینے پہلے بانٹ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرکیاتی کو کام کرنے کے لیے اپنے سب لوگوں پہ ملنے کے لیے اتنے میں شیطر کے دوسرے ویروڈھی جو ہیں وہ اپنا دھڑا کھڑا کر لیں گے گھڑ باجی بڑھ جائے گی یہ آپ کے ویدھائیت کہہ رہے ہیں اتنے وقت میں ہی اتنے وقت میں ہی دوسرا دھڑا تیار ہو جائے گا پارٹی کے بیتر یہی آپ کے ویدھائیت کو کوئی ڈر ہے یہ دیکھیں ہر چیز کا پلس اور مائنس دونوں ہوتا ہے اگر یہ ایک ایک نئی پرمپرا شروع کرنے کا ایک پریاس ہے اس کا پرینام اچھا ہوگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں راجپال جی یہ جو سوچی جو مانگوانے کے دعویداروں کی فیرس کے ذکر ہم کر رہے تھے یہ میں جلد درشکوں کو دکھا رہا ہوں یہ فیرس جو ہے جیسے راجپور کی میں بات کر لوں 22 دعویدار کھڑے ہو گئے اپ کے ادھاران کے طور پر یہ فیرس اور بڑھے گی ٹھیک ہے سر ایسے میں دوئی والا کی بات کرے تو چار دعویدار ہو گئے ابھی یہ فیرس اور بڑھ رہی ہے یہ آکڑا بڑھ رہا ہے لگاتار بڑھ رہا ہے راجپور سے دس ہو گئے یہ فیرس جو ہے وہ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی تو ایسی سٹی نے ہمارے پارٹی کے ادھیرس کشور اپادیا جی نے یہ بھی کہا ہے جلات یکشون کو کہ اس میں سے بیسٹ تین چار لوگوں کے نام آگے بھیجیں گے تو ٹھیک ہے دعویداری کرنے کے لیے بیس ٹیس لوگ لوگی دعویداری کریں لیکن وہ بیسٹ 3-4 دیکھنے کا اور سمجھنے کا کام تو سنگڑھن کو آتا ہے وہ سنگڑھن دیکھے گا تو مطلب مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے چنان سے پہلے سپنوں جو سپنے ہیں وہ سب کو دکھائے جائیں گے کہ آپ سپنا دیکھئے آپ کو ٹکٹ مل سکتا ہے لیکن آپ کو بھی معلوم ہے اگر ہم اتنا ہی ادھیکار کسی کو نہ دیکھیں وہ اپنا ساویداری کی پرسطت کر سکے یہاں ہٹسل سائی نہیں ہے باجپا کی طرح ہے یہاں لوگ تنٹر ہے اب باجپا میں تو ہٹسل سائی چلتی ہے لیکن آپ کے ودھائک اس بات کو سمجھ نہیں رہے آپ کی کے ودھائک اس بات کو نہیں سمجھ رہے تو اب کیا کریں ان کو معلوم ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ دلی دس جنپس سے ہی فائنل ہوگا وہ اس بات کو ابھی بھی مان رہے ہیں یہ تو تیہ ہے کہ ٹکٹ دس جنپس سے ملتا ہے لیکن اس کی کوئی پرکریہ ہے آپ پردیش کی کمیٹی سے AICC میں جائے گا AICC میں CEC ہوگی CEC کے بعد اور آگے شاتر کے راج پال جی اس بات کی کیا گرینٹی کہ جو تین نام یہاں سے جائیں گے ان میں سے ان تینوں ناموں کو ہٹ آ کے کوئی چوتھے کا نام نہیں ہو سکتا یہ سب پائیٹی تیہ کرتی ہے دلکلی ہاں تو میں وہی پسر کہہ رہا ہوں پائیٹی کے پردیش اتیق سے لے کر کے موکرہ منتری چیزیں دے کر کے پردیش کے پرواری اور ہمارے راستے اتیق سے آئیے ذرا کانگریس کانگریس کے نیتا کیا کچھ کہہ رہے ہیں آئیے ذرا وہ آپ کو سناتے ہیں اور پھر بی جے پی کی پتکریہ بھی آپ کو دیں گے کانگریس میں کوئی کٹباجی نہیں ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت پسٹ طریقے سے کہ ویدہائکوں کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے ویدہائکوں کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے ان کو موقع مل گیا وہ ویدہائک بن گئے لیکن جو پچھلی بار جنہوں نے اس کے ساتھ ویدہائک کا ٹکٹ مانگا ہے کیا وہ آیا ٹکٹ نہیں مانگے گا کیوں نہیں مانگے گا وہ ٹکٹ تو یہ غلط فہمی ویدہائک نہ پالے سنگٹھن سروپری ہے اور سنگٹھن کے اندر ہر کارکرتوں کا عدیقار ہے ٹکٹ مانگنے کا مجبوری بیان کر رہے ہیں کہ یہ دکت آ رہی ہمیں کوئی دکت نہیں آ رہی ہے جو یہ بات کر رہا ہے وہ غلط بات کر رہا ہے بات ہے جو ہمارے سٹنگ ویدہائک ہیں میرا اپنا ماننے کی جو ہمارے سٹنگ ویدہائک ہے پارٹی ہمیشہ جو سٹنگ ویدہائک ہے انہیں سٹنگ گیٹنگ کے فرمولے میں ہمیشہ ٹکٹ دیتی رہی ہے اور آگے بھی یہی ہوگا دیکھیں ماننے ویدہائکوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کانگریز کے جو کار کرتا ہے جنہوں نے پارٹی کو اپنا اتنا پورا جیون دے دیا ہے تو ان کو بھی ٹکٹ مانگنے کا سب کو ادھکار ہے اور یہ دی اگر بیدہائک چاہتے ہیں کہ کوئی دعویداری لپیش نہ کرے تو یہ غلط بات ہے بیدہائکوں کو سب کو ساتھ لیکے چلنا چاہیے ٹکٹ مانگنا پرتیک کارکرتا کا ادھکار ہے اور ٹکٹ دینا ہائی کمان ڈیسائٹ کرے گا ہائی کمان تے کرے گا کس کو ٹکٹ دینا ہے تو وہیں بی جے پی نیتا کیسے کٹاکش کر رہے ہیں اس پورے ویشے کو لے کر وہ بھی دیکھئے فلال مجھے دیدے اس رہاست کل فیر حاضر ہوں گے کچھ ایسے ہی مددوں کے ساتھ نمسکار جہین جہ بھارت جہ اترکھٹ کانگریس سنگٹھن کے مکشہ کشور اپاد دھائی نے ویدھائی کی کہ ٹکٹ کے لیے دعویداروں کے نام مگائے تو اپنے ہی ویرود میں سب سے پہلے سامنے آئے راجپور سے ویدھائی راجکمار نے پردیش کانگریس سنگٹھن کی اس پرکریہ پر سوال اٹھا دیے تو ادھر بی جے پی اس خبر پر شٹکی لینے سے نہیں چھوکی بی جے پی نے کہا کہ کانگریس میں کشور کی سنتا ہی کون ہے بی جے پی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ کانگریس میں کوئی کشور کی نہیں سنتا اور کشور آبیدن مگاتی ہیں تو اسے کوئی سیریسلی نہیں لیتا اب اسے کانگریس کتنے بھی آبیدن مگا لے اور کسی کو بھی ٹکٹ دے دے جیت تو بی جے پی کی ہی ہونی ہے کانگریس کے اندر سب لوگ دبے جوان کہتے ہیں کہ کشور کی ہریس راوت جی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہائی کمانڈ میرے نترطوں کو بدلنے کی کوشش کرے اس لیے یہ جو نورا یہ جو کہنا چاہیے یہ ان کے بیچ میں چل رہی ہے یہ کھیچا رہی ہے یہ رسہ کسی چل رہی ہے یہ ایک دوسرے کو چیکمیٹ دینے کے لیے ایک دوسرے کو گچہ دینے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں ہماری تو پہ بارہ ہے اپس میں ہی سمباد کے اتنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی گردن کٹنے کو تیار ہیں ایک دوسرے سے اندر کھانے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کو تیار ہیں وہ پی ڈی ایف کی شفارش کرتا ہے وہ اس میں کھڑا ہوتا ہے وہ پی ڈی ایف کی برائی کرتا ہے وہ منتریوں کے خرید فروغ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے راپس میں اتنا زیادہ ان کے ہاں ابہ بھارک کا عرق کی ہے ایک دوسرے کے خلاف سے فکار سے ایک سیتی دنج میں کنگو جو چل رہا ہے اس کا خامیجہ پرنڈیش کی جنتہ بھگت رہی ہے یہی حریصہ بھجی لگاتا ہے ان کو خط لکا کرتے تھے کبھی ہر دوار میں کیتن کرتے تھے اور آج کی شروع بادہ آئے کھلے روپ سے ان کے خلاف بہن باجی کر رہے ہیں موسیقی